ہفار ہسلت ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے ہفار ہسلت ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا سنت سے بھی رشتہ توڑ لیا اسلام سے نسبت ہم کو نہیں اس طور سے ہم بے نور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے موحکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا موحکم خدا سے موڑ لیا کفار سے رشتہ جوڑ لیا تافر کی اطاعت کر کے ابھی ہم ان کے یہاں مجبور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے مفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں عرباب حکومت ہو کے عوام کچھ ہوش مسلمانوں کو نہیں عرباب حکومت ہو کے عوام تحسیب کی کر کے بعدہ کشی وہ ایسے ابھی مخمور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے مفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے اس وقت مسلمان خار ہوئے کافر کے غلام زار ہوئے عائین شریعت حکم خدا جب ان کے یہاں محجور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے مفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے بھائی سے ہوئے بھائی تو الگ آپس میں لڑائی ہونے لگی احساس اخوت دل میں نہیں جس بات کرم کافور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے مفار مسلط ہم پہ ہوئے اسلام سے جب ہم دور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے توحید صفح امت میں نہیں حیبت ہو مسلمانوں کی کہا توحید صفح امت میں نہیں حیبت ہو مسلمانوں کی کہا اس کو سے دنیا بھر میں ابھی ہر سم سے وہ سب مقبور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے اسلام کے گھر میں پل کے جوا اسلام کا دشمن بن گئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے عبدی رہا جب ہم میں نہیں دنیا میں تو ہم کمزور ہوئے کیا خوب لکھا ہے کسی نے بکش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے وہ ہرگز نہیں بکشے جاتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے نہ میرا ایک ہوگا نہ تیرا لاکھ ہوگا نہ تعریف تیری ہوگی نہ مزاک میرا ہوگا غرور نہ کر شاہ شریر کا میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا زندگی بھر برینڈڈ برینڈڈ کرنے والوں یاد رکھنا کفن کا کوئی برینڈ نہیں ہوتا کوئی رو کر دل بہلاتا ہے اور کوئی ہس کے درد چھپاتا ہے کیا کرامات ہے قدرت کا زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے موت کو دیکھا تو نہیں پر شاید وہ بہت خوبصورت ہوگی کمبخت جو بھی اس سے ملتا ہے جینا چھوڑ دیتا ہے غزب کی ایکتہ دیکھی لوگوں کی زمانے میں زندوں کو گرانے میں اور مردوں کو اٹھانے میں زندگی میں نہ جانے کونسی بات آخری ہوگی نہ جانے کونسی رات آخری ہوگی ملتے جھلتے باتیں کرتے رہو یاروں ایک دوسرے سے نہ جانے کونسی ملاقات آخری ہوگی اے اللہ میری قبر کی بحشت کو انس سے بدل دے مجھ پر قرآن عظیم کی برکت کے سبب سے رحم فرما اور اس کو میرا امام اور نور و ہدایت اور رحمت بنا اے اللہ اس میں سے جو بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا جو میں نہیں جانتا اس سے مجھ کو سکھا اور اس کی تلاوت نصیب فرما دن اور رات کے وقتوں میں اور اس کو میرے لئے دلیل بنا دے اے دنیا و آخرت کے مالک اے بے پناہ رحمت و بخشش والے مجھ پر تیری کس قدر بے شمار نعمتیں ہیں جن میں ہر نعمت پر تیرے شکر کا میں حق ادا نہیں کر سکتا مجھ پر رحم و کرم فرمانے والے مجھے فقر و تنگ دستی سے زلیل نہ کیجو قرص کی بدنامی سے مجھے بچائیو اور جو نعمتیں تُو نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم سے واپس نہ لیجو صحت و آفیت کی زندگی عطا فرما اپنی تمام نعمتوں پر تجھے یاد کرنے تیرا شکر اور عبادت کا پورا حق ادا کرنے میں ہماری مدد فرما ہر قسم کے شر و فساد اور اس زمانے کے ہر فتنے سے میری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما تو ہی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے اے اللہ ہمیں ہتایت نصیب فرما ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں اور ان مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما جو سچے دل سے ایمان لائے تو پاک اور بے عیب ہے ہم تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہم تیری نعمتوں کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہی سب سے زیادہ رحیم و کریم ہے اور ہر مانگنے والے کو سب کچھ دینے والا ہے اے کریم ہمیں آفیت و سلامتی عطا فرما اپنی اطاعت و فرما برداری کی حمت و توفیق نصیب کر ہماری یہ زندگی تیری امانت ہے اس لیے برحق دین اسلام پر ایسی حالت میں ہم تیرے سامنے حاضر ہوں کہ تُو ہم سے ہر طرح خوش اور راضی ہو تیرے سوا میرا کوئی مالک نہیں میرا کوئی پالنے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے اللہ تُو ہی آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اور دنیا و آخرت میں ہمارا مالک و مددگار ہے اس تمنہ کو قبول فرما کہ سچے مسلمان کی طرح ہمارا انجام بخیر ہو تیرے نیک اور مقبول بندوں کی رفاقت حاصل رہے تُو نے ہر چیز کو اپنی رحمت میں لے رکھا ہے تُو ہر چیز سے باخبر ہے تیری بتائی ہوئی راہ پر ہمیں ہمیشہ چلنے گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق اطاف فرما تُو نے ہمیں جتنا علم دیا ہے ہم اس سے کچھ زیادہ نہیں جانتے تُو ہی سب کچھ جاننے والا ہے ہر آفت سے سلامتی اور ہر مصیبت سے عافیت کا امیدوار ہوں اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ تیرے غزب اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں اس کلمے پر میری زندگی ختم ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آمین سم آمین